ریال کار سٹانٹ گیم کا ہم انیسوہ اور بیسوہ سٹیج جو ہے وہ آج پلے کریں گے اور یہ گیم بڑی ہی کمال کی ہے کیونکہ اس گیم میں جو روٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کافی طرح کی جو ہے ڈرائیور کے لیے ہڈلز رکھی گئی ہوتی ہیں اور انٹرسٹنگ روٹس کے علاوہ جو اس گیم کی ڈیزائنگ ہے گرافکس ہیں وہ پاک کمال ہیں اب چیک کریں کہ آپ ایجپٹ میں جو ہے گھوم رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ایجپٹ کے سہراؤں کے مناظر جو ہے وہ بھی دکھا رہی ہے اور اتنے ڈینجرس جو روٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہیں پہ کسی کین وغیرہ سے ٹکراتی ہے گاڑی تو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہیں پہ بالز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں کہیں پہ یہ ویل کی شکل میں جو ہے ہڈلز بنائی ہوئی ہیں کسی جگہ پہ جمپ کرنا ہوتا ہے گاڑی کو اور یہ ٹیوب کی طرح کا جو ٹینل ہے وہاں پہ گاڑی کو ڈرائیو کر کے بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے ویسے باقی گیموں کی طرح اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کلاسک ریس وغیرہ نہیں ہیں مطلب چھ یارٹ گاڑیوں اور کون سی گاڑی پہلے پہنچتی ہے اپنے فنشنگ لائن پہ جبکہ اس ریل کار سٹنٹ کیم کا حدف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی طرح فنش لائن وہاں تک پہنچنا ہے تو وہی آپ کا کمال ہوتا ہے باقی کوئی کسی سے آپ کا کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو بیس سٹیج پہلے ہم نے مکمل کی ہے اب اگلا سٹیج جو آپ جو ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے وہ انیس سٹیج کی ہے اس گیم کے ٹوٹل بی سی سٹیج ہے تو اب یہ ٹینل چیک کریں سوری روٹ چیک کریں اس طرح کے جو رستے ہوتے ہیں وہاں سے گاڑی کے سلپ ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب ماؤنٹینز ہیں گلیشیرز ہیں پیرا شوٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں گیم کھیلنے والے کو بڑی ہی اٹریکٹ کرتی ہیں تو آپ روڈ چیک کریں کبھی آپ کو اس طرح کا روڈ دیکھنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہوتا ہے گلیشیرز اور ماؤنٹینز وغیرہ ہیں اور وہاں پہ جیلیں وغیرہ بھی نظر آ رہی ہیں کہیں پہ جو ہے پہاڑوں پہ گریمری نظر آ رہی ہے تو مطلب گیم پلے کرنے والے کو بہت ہی اس طرح کے گرافکس جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے ہی جمپ لگایا گاڑی نے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سٹک ہو گئی ہے تو تقریباً انیسوہ راؤنڈ یا سٹیج آپ کہیں وہ بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ ٹنل تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ بالز وغیرہ گاڑی کو صرف روکنے کے لئے ہیں اور اگر پھر جمپ پوری سپیڈ میں نہ لگا پاتے تو اس ہڈل سے ہم ٹکرا جاتے ہیں موسیقی